پوٹی ہے لیکن اس کا تعلق ایک بڑے عقیدے سے ہمارے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کا استعمال شرن درست نہیں ہوں پیرز بھئی کیا جن کسی انسان کے اندر آتا ہے یا یہ سائیکیٹرک کنڈیشن ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کا علاج بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ بھائی نے ایک سوال کیا میں وہی کہوں گا کہ میرا جن اور جادو عنوان وہ دیکھیں اس میں تفصیلات ہیں بس ایک عام اس میں کہوں گا اہل سنت والجماعت صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جن انسان جسم داخل ہو سکتے ہیں اور بہت سے صحابہ اور تعبین سے اس کا علاج بھی ثابت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر دم کیا پرانیاتے پڑھ کر اور دعاوں کے ذریعے لہٰذا آپ ایسے کوئی راکی یا معالج کے پاس جا سکتے ہیں جنہوں کو نکالتے ہیں کتاب و سنت سے ان کو معالج یا راکی کہتے ہیں یا رخیہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہاں جائیے اور اگر وہ کتاب و سنت کا حامل ہے اس سے انشاءاللہ جیسا آپ علاج کروا سکتے ہیں اس لئے کہ یہ ہمارے عقیدے میں جن انسان جسم داخل ہو سکتے ہیں لیکن ہر بار کسی ذہنی بیماری کے لئے جن ضرور نہیں ہے نفسیات ہوتا ہے بیماریاں بھی ہوتی ہیں آپ پہلے علاج کروائیے لگتا ہے یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لئے بھی ایک بہت جا سکتے ہیں کیونکہ شریعت میں اس چیز کا علاج کا تاریخہ بھی ہے لہٰذا سنت کے مطابقہ آپ اس کے علاج کرنے کی کوشش کریں کسی نے سوال کے حقہ پر